موسیقی موسیقی سندھائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا سندھائی کورٹ میں آئینی کیسز کی سماعت سے متعلق بوری اختیار کی مدت ختم سندھائی کورٹ میں آئینی درخواستوں پر سماعت، التوا کا شکار پاسپورٹ جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت دائرہ اختیار کی بنیاد پر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہمارے پاس آئینی درخواستوں کی سماعت کا اختیار ہی نہیں جب تک نئی ہدایات نہیں آتی آئینی درخواست نہیں سن سکتے عدالت کے ریمارکس موسیقی پاٹسان سٹاک مارکٹ میں ریکارڈ تیزی کے بعد تنزلی سٹاک مارکٹ نے 99,000 پوائنٹس کی حد کھو دی سٹاک مارکٹ 98,413 پوائنٹس پر ٹریڈ ہنڈرٹ انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب حریپور انٹرچینج پر رک گئے بچھرا بی بی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے آگے روانہ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائے الٹ کنٹینرز لگا کر راستے بند لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک روان دوان پاکستان تحریک انصاف کی اعلی قیادت کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات راہ نماؤں میں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف شامل سی آئی اے کی امارت کو سب جیل قرار دے دیا گیا چیف کامشنر اسلام آباد نے سب جیل قرار دینے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا پی ٹی آئی کے بانی پروفائل ہائی پروفائل کو گرفتار کر کے سی آئی اے سب جیل میں رکھا جائے گا صاحفیوں کے روک میں پاکستان تحریک انصاف کی یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان صاحفیوں کے روک میں ڈی چوک میں پولس کی مکمل حکمت عملی سے لیڈرشپ کو آگاہ کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج پر تشدد مظاہروں پر پاکستان تحریک انصاف کے راہنماء اور کارکنان کے خلاف مختلف شہروں میں چودہ مقدمہ درج لاہور آٹھ، راولپنڈی، فیصلہ باد دو دو، قصور، گجرانوالا اور چینیوٹ میں ایک ایک مقدمہ درج لاہور میں تھانہ اسلامپورا، لاری اڈڈا، کلا گجر سنگھ، شکیف شفیق آباد، جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، منابا اور ڈیفینس، سی میں مقدمہ درج راولپنڈی کے تھانہ ٹیکسلا میں صداد دشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئے، بچھر بی بی، آری فل بی، عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، علیمہ خان نامزت فیصل آباد میں تھانہ صدر، جنہ والا میں دشتگردی، توڑ پھوڑ سمیت تیرہ دفعات کے تحت مقدمات درج وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا پولیس افسروں اور اہلکاروں پر حملے پر تشدد پولیس پوسٹوں پر فائرنگ کی شدید مضمت مریم نواز نے کہا کہ بیس سے زائد پولیس اہلکاروں کا حملوں میں زخمی ہونا افسوسناک ہے مظاہرین کے پاس شارڈ، مشین گن، آنسو گیس، چاکو، ماسک دیکھے گئے غازی بروتھا، میاوالی، ہزارہ موٹروے اور دیگر مقامات پر ٹرافک ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے پولیس پر سرکاری وسائل سے حملہ قومی اگجہتی کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے یہ کون سا احتجاج ہے جہاں سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں احتجاج کی بجائے یہ تحریک مسلح دہشتگردی کی کابش ہے واکستان تحریک انصاف کی پائنل کال پٹ گئی احتجاج میں لوگ نہیں نکلے جنات اور موکلات نکلے ہوں تو پتہ نہیں کل سے زیادہ کفن پوش انقلاب کبھی نہیں دیکھا واکستان تحریک انصاف کا انقلاب بارہ بجے شروع ہوتا ہے پولیس نے پورے پنجاب سے اسی لوگوں کو گرفتار کیا پنجاب میں ایک سو چار ایم پی اے ہیں کوئی ساڑکوں پر نہیں نکلا احتجاج کرنے والوں میں پچاس پچاس روپے باتے گئے وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا کہ پرام نجاہدین نے پولیس کی گاڑی اور میاں والی کا ڈال پلازہ جلا دیا کھرنا پل پر شہے پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا یہ این آر او لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لاہور اور پنجاب میں انقلاب نظر نہیں آیا لاہور میں سکولز دفاتر اور مارکٹیں کھلی ہیں موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد اسکولز بچوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کرے محکمہ سکول ڈپارٹمنٹ اسکولز کو فائنل نوٹس جاری کرے لاہور ہائی کورٹ نے اس موک کے تدارک سے متعلق درخواستوں کا تحریر حکم جاری کر دیا جو اسکول عدالتی حکمات کے خلاف ورزی کرے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا محکمہ ٹرانسپورٹ نے دھوان چھوڑ دے والی گاڑیوں کے خلاف پنجاب ہر میں کاروائییں شروع کر دی ہیں تحریر حکم نامہ جاری اسلام آباد راولپنڈی میں آج تمام تعلیمی ادارے بند انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی آج بند رہے گی مری کے تمام تعلیمی ادارے بھی آج بند پنجاب یونیورسٹی میں کلاسز جاری رہیں گی ترجمات جانے پنجاب کے مطابق پنجاب یونیورسٹی کے آن کیمپس میٹرم امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی یونیورسٹی آف میہ والی آج معمول کے مطابق کھلی رہے گی بلوچستان بھر میں تعلیمی ادارے بند جو بھی انتشار پھیلائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر انتشار پسندی کسی صورت قبول نہیں کسی کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سیکیورٹی دارے ہر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اتیار ہیں شر پسندوں سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا علی امین گنڈاپور احتجاج کے بجائے صوبے میں امن و امان پر توجہ دیں ہر مہینے بعد دھاوہ بولنے والوں کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوتا ہے فیضاباد آنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا عوام کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح ہے شہر انگیزی کوئی بھی پھیلا سکتا ہے اس بات سڑکیں اتنی مند رہی جتنی پشلی بار بند ہوئی موسین اقوی کی میڈیا سے گفتگو وزیر داخلہ کا اسلام آباد راول پنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا سوابی پتھرگھرڈ موٹروے پر بھی صورتحال کا فضائی مشاہدہ وزیر داخلہ کا سیکیورٹی انتظامات پر اظہار احتمینان کسی کو بھی انار کی پھیلانے کی جازت نہیں دیں گے کسی کو پاکستان کے مفادات اور ترجیحات سے کھیلنے نہیں دیا جا سکتا وزیراعظم کا دو ٹوک اعلان ملک دشمن انار سے نہیں چاہتے پاکستان ترقی کرے پاکستان کے معاشی حالات دن بدن بہترین ہو رہے ہیں ہمیں سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا پیپلز پارٹی کے مطالبات کو سجید کی سے لیا جائے جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کو غل حلق کرنا ہے وزیراعظم کی ہدایت شہباز شریف کی زیر سردارت مولل ٹاو میں آہم بیٹھر وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی اجلاس میں ملکی موجودہ سیاسے صورتحال پر بھی تباتلہ خیال جی ایچ کی ویٹ حملہ کیس کی سمات بغیر کاروائی 28 نویمبر تک ملتبی بانی پی ٹی آئے اور شام متقریشی سمیت 126 ملزمان پر فرد جرم آئید ہونی تھی ملزمان کی راستوں کی بندش کے باعث عدم حاضری کے باعث فرد جرم آئید نہ ہو سکی کیس کی سمات انصدادے درشدگردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے کی ملزمان کے خلاف تھانہ آر اے بازار میں مقدمہ درج ہے لاہور میں اس موقعی صورتحال بہتر فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں چوتھے نمبر پر آ گیا ائر کالیٹی انڈیکس 209 ریکارڈ ملتانمی ائر کالیٹی انڈیکس 244 اور پشاور میں 222 تک ریکارڈ کیا گیا بھارتی شہر دلی 706 ائر کالیٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور سمیت فضائی آلودگی میں پنجاب سر فہرس شہروں میں 30 ائر کالیٹی انڈیکس دوسرے مرحلے میں 25 مزید مانیٹر لگائے جائیں گے لاہور میں فضائی آلودگی کے نگرانی کیلئے تین مانیٹرز کی تعداد آٹھ ہو گئی سینئر صوبائی وزیر مریعہ مانگزیب نے کہا کہ پانچ موبائل ائر کالیٹی مانیٹرز پہلے ہی لاہور میں کام کر رہے ہیں